وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ نحمده و نصلي على رسوله الكریم امَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ صدق اللہ العظیم آج ہم اللہ کا نام لے کر سورة القیامة کی ترکیب کریں گے شروع کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ترکیبِ قرآن جو ہے جو ہم ترکیب کر رہے ہیں وہ منتخب نساب ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسوار احمد رحمت اللہ علی نے قرآنِ مجید کے مختلف مقامات کو ایک خاص ترتیب میں جڑا ہے تو اس ہی میں سے اس ترتیب کے ساتھ ساتھ جو سورتیں اور آیتیں آ رہی ہیں ان کو ہم لے کر چلیں گے ہمارا یہ سفر شروع ہوا تھا سورت العاصر سے اس کے بعد مختلف جو سورتیں ساتھ ساتھ آتی رہی ہیں وہ ہم پڑھتے رہے ہیں جو آخری سورت ہم نے کی ہے وہ سورت التغابن تھی تو منتخب نساب کے اندر سورت التغابن کے بعد نمبر آتا ہے سورت القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رہی ہیں اچھا جی سب سے پہلے یہاں پہ ہے لا جتنے لا ابھی تک آپ نے گرامر میں پڑے ہیں ایک لائے نفی ہے جو پچھلی بات کی نفی کرنے کے لئے اسی طرح جو فیل مزارے میں نفی پیدا کرتا ہے وہ بھی لائے نفی ہے ایک لائے نہیں ہے جو کسی کام سے روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لا اور وہ لائے نہیں جو ہے وہ فیل مزارے کو مجزوم کرتا ہے جزم دیتا ہے پھر ایک لا آپ نے پڑا ہے لائے نفی جنس جو پوری ایک کائنڈ کی نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کلمہ طیبہ ہے لا الہہ اور اس لا کی پہچان یہ ہے کہ جس کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے وہ لا کے بعد لکھا جاتا ہے اور وہ واحد ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے ایک زبر سے جیسے ہم پڑھتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ یہ لا کونسا ہے لا نفی ہے جنسے اس لئے کہ اس کے بعد حولن جو ہے وہ حولہ ہو گیا واحد نکرہ منصوب ایک زبر سے لا قوتہ میں قوت جو ہے قوتن تھا وہ قوتہ کیوں ہو گیا اس لئے کہ اس سے پہلے لا نفی جنس لگا ہوا یہاں جو لا ہے یہ اسی قسم کا لا ہے جو پچھلے کسی جملے کی نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے لا زائدہ کہتے ہیں اس کا اسلوب یہ ہے کہ جب عرب معاشرے کو ہم سامنے رکھے ہیں تو عرب شوراں میں جو ہوتے تھے کہ لوگ آکے کلام پڑھتے تھے تو جو اگلا شاعر آتا تھا وہ کہتا تھا لا یعنی کہ پچھلے کی ساری کی نفی کرتا تھا نہیں جو ابھی تک ہوا وہ اس کی نفی کر دیتا تھا اور میری بات یہ ہے یعنی کہ پھر اپنا وہ کلام پیش کرتا تھا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ وہ والا لا ہے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک کلام مقدر ہے ایک بات مقدر ہے مقدر کیا مطلب ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے مشرقین یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ پر افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں مشرقین جو ہے یہ ایک اعتراض کیا کرتے تھے ان کا جواب ہے لا اکسیمو بھی یوم القیام گویا ان کے اعتراض کا جواب ہے تو لہٰذا یہ لا جو ہے یہ لا نفی کا ہے ماں قبل کی یہ نہیں کہ اس کے بعد والے کو فیلے مزارے کی نفی بھی لا سے ہوتی لا اکسیمو کے ایک معنی ہے میں قسم نہیں کھاتا لیکن یہ وہ والا لا یہاں پر نہیں ہے یہ لا زائدہ ہے اور یہ بڑی تاقیدی نفی کرتا ہے پچھلی کسی بھی آئیڈیالوجی کی ٹھیک ہے اس کو کہیں گے لا زائدہ اکسیمو فیل ہے فیلے مزارے ہے اکسما یقسیمو سے اس کا فائل ہے اس میں موجود آنا بی یہ ہے حرف جار دیکھئے قرآن مجید میں قسم کھانے کے لیے واو زبر واہ استعمال ہوا ہے واو قسمیہ والعصری اور واو قسمیہ جو ہے وہ حرف جار ہوتا ہے جس کی قسم کھائی جائے اس کو مجرور کرتا ہے اسی طرح قسم کے لیے ایک اور حرف استعمال ہے تا اور وہ اللہ کے لیے ہو تاللہی وہ بھی حرف جار ہے تو تا ہے حرف جار ایک طریقہ اور ہے اور وہ فیل اکسیمو آتا ہے میں قسم کھاتا ہوں واللہ ہی کے معنی ہے اللہ کی قسم تاللہ ہی کے معنی ہے اللہ کی قسم لیکن ایک تیسرا اسلوب قسم کھانے کا کہ آپ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اکسیمو اور اب جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے بازر بی اکسیمو بی مثال کے طور پر میں کہوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں کہوں گا اکسیمو باللہ ہی ٹھیک ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ اکسیمو کے فعیل کے بعد اس کے ساتھ بازر بی لگتی تو وہ یہ ہے یوم مضاف جر جو ہے اس کی بوجہ حرف جار القیامہ مضاف علی مضاف مضاف علی ملکہ مرکب اضافی اور یہاں پر یہ ہیں مجرور جار اور مجرور مطالق فعل اکسیمو بی یوم القیامہ یہ ہے جملہ فعلیہ اور یہ لا زائدہ ہے یہ اس میں شامل نہیں ہوگا ورنہ تو وہ نفی بن جائے گی زید سکول گیا ہے آپ کہیں گے نہیں زید سکول نہیں گیا تو یہ جو نہیں ہے اس کا زید سکول نہیں گیا سے تعلق نہیں ہے کیا زید نیک ہے نہیں زید نیک نہیں یہ نہیں یہ الگ ہے یہ زائدہ ہے اس کے بعد جملہ شروع ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک اسلوب کانٹینیو ہو رہا ہے عطف پھر یہ لا زائدہ ہے اقسمو فعل اس کا فائل ہے انا بن نفس اللووام یہ ہے حرف جار پھر یہ وہی باہ ہے جو اقسمو کے بعد آتا ہے ان نفسی موصوف اللووامتی موصوف صفت ملکے مرقب توصیفی اور مجرور جار اور مجرور مطالق فعل یہ فعل اقسمو اپنے مطالق اور فائل سے ملکر ٹھیک ہے جی یہاں جو ووکیبلری وائز ہے وہ ہم دیکھیں تو اقسمو قاف سین اور میم باب افعال سے اقسمو جو ہے یہ واحد متقلم فعل مزار معروف کا سیغہ ہے باب افعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا اور باب ذربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے تقسیم کرنا قسم اقسمو وہ حدیث ہے نا قسمت الصلاة بینی وبین عبد نصفین قسمت میں نے تقسیم کیا حدیث قدسی نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تو قسم یقسمو تقسیم کرنا اقسم یقسمو قسم کھانا جب آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ ایک بات کو حق اور باطل میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک فرق ڈال دیتے ہیں لوواما اس کا مادہ ہے لام واو اور میم باب نصرہ سے اس کے معنی ہے ملامت کرنا اور لوواما فعالتن کے مدل پہ ہیں لووامتن فعالتن اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مبالغے کا سیغہ ہے فعال یہ ایسا سیغہ جس میں کام کے بار بار کرنے کا مفہوم تقرار ہو تو لوواما جو ہے جو بار بار ملامت کرتا ہے قرآن مجید میں ہے نا نفس امارہ ایک ہے نفس لوواما اور نفس مطمئنہ یہ تین طرح کے نفس کا ذکر آیا ہے نفس امارہ اِنن نفس لَأَمْمَارَةُمْ بِسُّو نفس جان امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا لوواما بہت زیادہ ملامت کرنے والا اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ مطمئن یا ایتہ نفس المطمئنہ اتمنان والی جان تو اتمنان والی جان تو اس وقت ہوگی جب اللہ کے پاس جائیں گے نفس مطمئنہ وہی ہوگی جو نفس لوواما بھی ہو اور نفس امارہ بھی اگر وہ خیر کا حکم دے رہا ہے برائی سے روک رہا ہے تو تو پھر نفس مطمئنہ پیدا ہوگا یعنی کہ دو باتیں بیان کی جو پشلی کی نفی کرتے ہیں اب آپ نے کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی رسول کی قسم فلان کی قسم فلان کی قسم وہ ساری قسم میں کھا رہے ہوتے ہیں تو پشلی کی جو پیشے پی غلط آئیڈیولوجی اس کی نفی کرتے ہیں آئیڈیولوجی یحساب بلا قادرین ایحساب الانسان اللہ نجمع عظامه یہ آج ہے یہ استفہام کا ہے یحساب فعل الانسان فاعل ایحساب الانسان فاعل اس کے بعد آیا ہے ان یہ ان آپ نے پڑا ہوا ہے کہ ان جو ہے حرف ناصبت المزارع ہے کیا مطلب مزارع کو نصب دیتا ہے یہاں آپ نوٹ کرنے کہ ان کی چار اقسام ہیں پہلا جو ہے اسے کہتے ہیں مصدریہ مصدریہ یہ وہ ان ہے جس کو آپ جانتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مزارے کو نصب دیتا ہے ٹھیک ہے ان مستق اور یہ مزارے سے پہلے آتا ہے مزارے کو نصب دیتا ہے جو آپ جانتے ہیں دوسرا ہے ان مخصصہ مخففہ یہ اصل میں کہہ بے شک کے معنی دیتا ہے کہہ یقیناً کے معنی دیتا ہے گویا یہ مخفف ہے انہ کا کہہ یقیناً اور یہ نصب نہیں دیتا یہ نصب نہیں دیتا اس کا کام ہوتا ہے تاقید کا اسلوپ پیدا کر دینا عبارت میں تیسرا انتفسیریہ یہ دیت کے معنی دیتا ہے میں نے زید کو کہا کہہ وہ چلا جائے اب یہ کہہ کونسا ہے دیت یعنی کسی بات کے کسی جسے کہتے ہیں اس جملے کے بعد آتا جس میں کوئی بات وغیرہ بیان کی جانے ہو قرآن مجید میں ہے فَنَا دَيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمُ فَنَا دَيْنَاهُ پس ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم یہ انکونسا ہے اسی طرح فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اَنِسْنِعِ الْفُلْكِ ہم نے وحی کی ان پہ کہ کشتی بناو تو وحی کی ڈیفینیشن آگئی چوتھا ہے انزائدہ انزائدہ اس ان سے پہلے لمحہ آتا ہے یہ لمحہ کے بعد آتا ہے اور یہ جبکے کا معنی دیتا ہے یہ جبکے فَلَمَّا أَنْجَا الْبَشِیرُ پھر جبکے خوشخبری دینے والا آیا اَلْقَوْهُ عَلَى وَجِهِ تو اس نے کمید ان کے چہرے پر ڈالی تو یہ جبکے کا معنی دیتا ہے فَلَمَّا أَنْ فَلَمَّا أَنْ کئی جگہ قرآن برید میں آپ کو ملے گا لمحہ کے بعد اَنْ کئی جگہ ملے گا قرآن برید میں لمحہ پلس اَنْ تو یہ اَنْ کونسا ہے زائدہ اچھا اب یہ چار قسموں کے اَنْ آپ کے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اَلَّنْ نَجْمَعِذَا یہ پہلی کٹیگری تو اس میں نہیں آئی اس کے بعد تو فیل مزارے ہے ہی نہیں لمحہ بھی نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ زائدہ بھی نہیں ہے اب جو شک پڑھ رہا ہے وہ انمخففہ اور تفسیریہ پہ پڑھ رہا ہے مخففہ کو اگر ہم لیں تو کیا انسان سمجھتا ہے کہ یقیناً ہم اس کی بھڑیاں اکٹھی نہیں کریں گے لیکن اس میں میرا میرا جو زیادہ رجحان ہے وہ تفسیریہ کی طرف ہے کہ اس نے کیا گمان کیا جیسے ہے نا اس نے کیا پکارا تو اس نے جو بات گمان کی ہے جو آئیڈیالوجی گمان کی ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ان کا تعریف بنے کر آیا کہ آپ پہچان جائیں کہ ان کہیں اکرائن مجید میں آ رہا ہے کہیں پہ بھی ان تو اس کو ذرا آپ دیکھیں ان چار پرامیٹر سے کہ وہ کہاں فٹ ان ہو رہا ہے تو ان دو میں فٹ ان ہوتا ہے لیکن مخففہ میں چونکہ تاقید کا مفہوم بھی ہے تاقید تو آلریڈی آ گئی یہاں پہ لن حرف ناسبہ ہے اور تاقیدی نفی ہے اور معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے تو ہم اس کو کر رہے ہیں یہ ہو گیا چلے ہم تفسیریہ کر دیتے ہیں ان تفسیریہ لن حرف ناسبہ ہے ناسبت المزارے اور اسی نے مزارے نجمعو سے نجمعہ کر دیا نجمعو یا نجمعہ جو یہ فیل ہے اس کا فائل ہے نحنو اب یہ نحنو جو ہے یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹا ہے یہ ضمیر جمع نہیں ہے یہ ضمیر شان ہے اور یہ اس کا یہ باری طالع کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے ٹھیک ہے عظامہو عظام مضاف ہے اور ہو مضاف علیہ مضاف اور مضاف علیہ ملیں گے تو مرکب اضافی بنے گا اور عظامہ اس کی نصب بتا رہی ہے کہ یہ فائل نہیں ہو سکتا مفرول ہے مفعول بھی جس کو سمپل مفعول بھی آپ کہتے ہیں اچھا لن نجمع عظامہ یہ حرف ناصبت المزارے اپنے فیل فائل مفعول اور ان تفسیریہ سے مل کر جملہ فائلیا ہے اور یہ تفسیر ہے کس کی یحسابو کی کہ کیا گمان کیا ہوا ہے اور حسیبہ کہ دو مفعول ہوتے ہیں حسیبہ متعددی الہ مفعول این ہے جس کو گمان کیا اور جو گمان کیا تو یہاں جس کو گمان کیا مذکور نہیں ہے لیکن جو گمان کیا وہ پورا جملہ مذکور ہے کیا گمان کیا کہ ہم کیا ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے یہ ہو گیا ہسابو کا ہسابو کا ہسابو کا ہسابو اپنے فائل فعل فائل اور مفعول اور استفہام سے مل کر جملہ فعلی استفہامی سوال یہ جملہ بڑھ گیا جس نے گمان کیا اور جو گمان کیا میں نے محمود کو نیک گمان کیا تو جس کو گمان کیا ہویا ذکر نہیں ہے لیکن جو گمان کیا وہ ہے اور ان اس گمان کی تفصیل بتا رہا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر یہ سبو آپ نے پڑھا ہوا ہے حسیبہ حاسین با یہ باب سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب حسیبہ حسیبہ یحسیبو بھی ٹھیک ہے اور حسیبہ یحسیبو بھی ٹھیک ہے گمان کرنا نجمعو جین مین اور عین مادہ ہے جمعا یجمعو اکٹھا کرنا جمع کرنا عظام عین ظا اور مین مادہ ہے ہڈیوں کہا جاتا ہے عظم حڈی عظام جمع حڈیاں بلا یہ ہے حرف جواب بلا کے ذریعے خاص طور پر کسی منفی بات کا جواب دیا جاتا ہے بلا کے ذریعے کسی منفی بات کا جواب دیا جاتا ہے کیوں نہیں اس کا معنی ہے کیوں نہیں تو پیچھے کوئی منفی بات کونسی آئی ہے لن نجمعو اعظام اس منفی بات کا جواب دیا جاتا ہے کیوں نہیں قادرینہ یہ ہے جناب حال حال کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ منصوب اسم ہوتا ہے جو جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے منصوب اسم اصل میں اس کی رفع کیا تھی قادرونہ نسب اس لیے آئی ہے کہ یہ حال ہے اچھا حال تقاضہ کرتا ہے ذل حال کا ذل حال سے کیا مراد ہے یہ آپ لوگوں کو پڑھایا جا چکا ہے ذل حال سے مراد ہے جس کا حال بیان کیا جائے حال تو بیان ہوگے کس کا حال بیان کر رہے ہو اسے ذل حال کہتے ہیں حال والا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہو ذل حال تو اس کا ذل حال ہے بریکنٹ میں لکھیں گے اس کا ذل حال کون سا ہے اس کا ذل حال ہے نحنو جو کہ نجمعو کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے نحنو جو کہ نجمعو میں موجود ہیں ہم قادر ہیں اللن نجمعو عظام قادرین کیوں نہیں ہیں ہم قادر ہیں علا اب یہ دیکھیں اب یہ ان کون سا ہے یہ ان کون سا ہے یہ تو پہلے وہاں سمپل جو نصب دے رہا ہے نصبیو سے نصبیہ کر دیا ناصبہ فاعل ہے اس کا نحنو اور بنان مضاف ہو مضاف علیہ نسویہ بنانا ان نسویہ بنانا قادرینہ قاف دال را مادہ ہے قادر یقدر اس کے معنی ہے اندازہ کرنا اس کے معنی ہے کم کرنا لیکن اس کے بعد اگر علا آ جائے قادر علا تو اس کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا قدرت رکھنا اگر آ جائے علا پہ تو قادرینہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں ہم کم کرنے والے ہیں لیکن اس کے بعد آ گیا علا تو اب اس کا مطلب قابو یافتہ ہیں قادر ہیں قدرت رکھنے والے ہیں نسویہ سین واؤ اور یا مادہ آپ پڑھ چکے ہیں لفیف کے اندر باب تفعیل سے آیا ہے یہاں پہ سووہ یسوی کسی چیز کو برابر کرنا پھر اس کے معنی ہے فینشنگ ٹچ دینا سنوارنا سینشنگ ٹچ دینا نو پلک سنوارنا اور ایک استعمال ہوتا ہے لفظ سویہ پرفیکٹ کسی آدمی کے لئے استعمال ہو تو پرفیکٹ مین ویل کمپوز پرسنیلیٹی سویہ بنانہ اس کا مادہ ہے با نون اور نون بنانن کہتے ہیں انگلیوں کا جو فینشنگ حصہ سرہ ہوتا ہے پور جس کو آپ پور کہتے ہیں انگلی کی پور ہوتی ہے فینشنگ حصہ وہ تب ہی ہم پور کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں اور اس کے واحد آتی ہے بنانتن تو یہاں ہو کی ضمیر ہے یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے انسان اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں نہیں نہیں کے بعد آپ لگائیں گے ڈیش میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے جان کی آپ یہ سوچیں ایک طرف قسم کھائی ہے قیامت کی جو ظاہری سب سے بڑی دلیل ہے اور ایک قسم کھائی ہے نفس اللوامہ کی جو ہر انسان کے اندر سب سے بڑی دلیل ہے نیکی کے لیے باطنی سب سے بڑی دلیل ظاہران ہم نیک عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن کا ایک خوف ہے آخرت کا ایک خوف ہے اور باطنن جو ہے وہ ہمارا وہ ضمیر ہے جو ملامت کرتا ہے تو لہذا دو ایک دو بڑی ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کی قسم کھائی گئی ہے دو ڈیفرنٹ ڈائمنشنز اپنے جگہ آپ دونوں بہت اہم ہیں کیا انسان دمان کرتا ہے اَلْ لَن نَجْمَعْ عِظَامَ یعنی کہ ہم ہم جو ہے اس حال میں ہیں کہ ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں ہم جمع کریں گے عَلَى اس بات پر اَن نُسَوِّيَ بَنَانَا کہ ہم ان کی پور پور کو درست کریں گے تو قدرت کی حوالے سے دو باتیں ہیں ایک اکٹھا کرنا اور دوسرا پور پور برابر کرنا درست کرنا کہ ہم اکٹھا ہم درست کریں ان کی پور پور کو اب ترجمہ ہم چونکہ کریں گے ہم کیوں نہیں ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی پور پور کو درست کریں جناب آج اتنا کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب علیک